اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ کتاب ہے اسلامی عقیدہ اس سے ہمارے شیخ عبدالعزیز روبانی سہار جو ہمارے بصیرت اس سنفی گروپ ہیں اس کے ماشاءاللہ امیر بھی ہیں اور ہمارے بڑھوں بھی ماشاءاللہ مشفت بزرگ ہیں ہمیں انشاءاللہ نصیرت کریں گے اسلامی عقیدے کی افادیت کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب الذین سرحانا رسوله والکتاب الذي انصر من قبل ومن ينفر باللہ ومنائکته وقوت به ورسوله والجوم الآخر وقد ضل ضلالا بعیدا میرے عزیز بھائیو آج امیر کا شکر ہے کہ ہم اس بات پر جمع ہیں جس بات کی تبلیغ اشارت کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ سے زیادہ حبیاء اور حسن کو مبوض فرمایا آج کی اس پرونک مجلس کا ایک خاص لبس ہے ایک نساب ہے جس کے دوران یہ سارا سلسلہ اسی پر محیط رہے گا اور وہ ہے اسلامی عقیدہ شیعر جمیل زینل صاحب کی اگرچہ یہ بظاہر چھوٹی سی کتاب ہے لیکن جو ایمان کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے اور عقیدہ کو بہت ہی اچھے انداز سے اور مہترین اس لوق میں انہوں نے اس کتاب کے ادل بیان کیا ہے تو آج کا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ سارا پروگرام اسی کتاب پر مرکوز ہے تو ہمیں اللہ تعالی عقیدہ سیکھنے کی اپنانے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق ادا فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ دوبارہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے تو آپ نے فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم سجدنے کیلئے میرے محترم بھائی حافظ عثمان صلی صاحب نے دل رات ام تھک بڑی محنت کر کے اس خوبصورت بجلس کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول ام 결دورت فرمائے حافظ عثمان صاحب کی جو نیک قوادبائے ہیں نیک پروغرام اور منصوبے ہیں یہ سارے کے سارے دین سے متعلق ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی ادا فرمائے اور ان کے رفاقاء اور معاملین کو استقامت کے ساتھ اس مشن میں لگے جانے کی کافیق دے وماری نایل بھلا